اب ہم دیکھتے ہیں کہ تکافل کیا جیس ہے اور یہ کیسے انکرمنشنل انشورنس سے مختلف ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھیں کہ انشورنس کیا جیس ہے انشورنس ایک کنٹریکٹ ہے جہاں پہ ایک پارٹی جو انشورر ہے یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم خاص رقم یا خاص فائدہ بینیفٹ ایک خاص واقعہ ہونے کے اوپر آپ کو ہم دیں گے لیکن یہ دیں گے تب جب آپ انٹرولز پہ ہمیں ایک منی ایک خاص رقم جسے ہم پریمیم کہتے ہیں وہ دیتے رہیں گے انشورنس ایک کنٹریکٹ ہے جہاں پر انشورنس یہ وعدہ کرتا ہے کہ کچھ مس فارچون ایک خاص ایونٹ ہونے کے اوپر میں پیسے دوں گا یا بینیفٹ دوں گا لیکن آپ اس کے لیے مجھے ایک پریمیم ایک خاص ارسے تک دیتے رہیں گے اب یہ کنٹریکٹ میں پرابلمز کیا ہیں انشورنس میں یہ کنٹریکٹ میں پرابلمز یہ ہے کہ یہ ایک بائنگ ایڈ سیلنگ کنٹریکٹ ہے کس چیز کا ایسی چیز جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب ہوگی اور انسرٹن چیزوں کی یہ بائنگ ایڈ سیلنگ ہے اس میں پالیسی ہولڈر بائیر ہے انشورنس کمپنی سیلر ہے بائی ایڈ سیلر ہے کس چیزیں پرابلم ہیں وہ دیکھتے ہیں انشورنس سے غرر کنٹریکٹ ہے انسرٹن کنٹریکٹ ہے انڈیٹرمینیشن ہے جس میں سیلر کو مرمز سیلر کو یہ نہیں پتہ میں نے بیچا کیا ہے وہ یہ نہیں جانتا میں نے بیچا کیا ہے کیونکہ وہ مسوارچون ہو نہ ہو کتنی رکم دے گا یہ انسرٹن اسے پتہ ہی نہیں ہے پر چیزر جو ہے اسے یہ نہیں پتہ میں نے خریدہ کیا ہے اور جو واقعہ کا اکرنس ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب ہوگا انسرٹنٹی ویڈر بائیر بیل بھی ایڈ سیلر پیوٹی ایڈ سیلر رکھتے ہیں یا نہیں یہ uncertainty ہے کہ وہ compensation اس کو ملے گی بھی یا نہیں اگر uncertain واقعہ نہیں ہوتا تو اس کو کوئی compensation نہیں ملے گی تو یہ uncertain اتنی ساری چیزیں uncertain ہے seller کی نے کیا خریدہ uncertain ہے seller نے کیا بیچے uncertain ہے time of occurrence uncertain ہے اب buyer does not know how much compensation will وہ کتنی compensation receive کرے گا اور کتنی وہ premium دیتا رہے گا because it depends upon the mechanism of loss due to unpleasant event which is subject matter of the contract subject matter اس میں uncertain ہے insurance کے اندر اور کتنے عرصے تک وہ premium ادا کرے گا leading to unjust lost one اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک party کو loss ہوگا اگر تو میں نے ایک insurance کا contract کیا تو ابھی میں نے کیا ہی تھا پچی سال کا کیا تو ایک سال میں نے premium دی وہ misfortune happen ہو گیا تو اس صورت میں میں نے پیسے کم دیئے اور وصول زیادہ کر لیا اور یہ company کو نقصان ہوا لیکن اگر misfortune دیر سے happen ہو جائے تو میں نے premium زیادہ دے دی اور مجھے جو ملا وہ کم یہ ایک ایسا contract ہے جس میں ایک party کو نقصان ہونا ہی ہونا ہے leading to unjust lost one party to contract at expense of other party premium paid by policy holders is considered as income to company belonging to shareholder جو premium paid کی جاتی ہے policy holder سے وہ company کی income ہوتی ہے اور وہ shareholders کو جاتی ہے all سمپنیاں ریوہ بیسٹ سٹاکس میں جو ہے انویسٹ کرتی ہیں شارٹ سیلنگ کر سکتی ہیں تو اس لیے اس میں غرر ہے میسر ہے ریوہ ہے اس لیے یہ شریہ آپریزل یہ انویلیڈ ہے انکمیٹیبل ہے انجیکشن اسلامی لاؤ اب تکافل کیا تکافل ایسا ایگریمنٹ 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 کے درمیان اگر کوئی برا ہوا ہم میں سے کسی کو تو ہم اس کی مدد کریں گے تو یہ ایک method of mutual help ہے اب یہ دیکھیں کہ تکافل کی definition میں نہ buying and concept آرہا نہ کوئی buying and selling کا concept نہیں ہے اس میں کوئی غرر نہیں ہے کہ کیا خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں فلاں اس میں تکافل صرف ایک ایگریمنٹ ہے پارٹسمنٹ کے درمیان میں ہے کہ اگر ہم اس طرح کچھ contribute کرتے رہیں گے اور کسی ایک بندے کو یا دو چار کو جتنوں کو بھی misfortune ہوا تو ہم اس کی mutual help کریں گے so thus this is a method of mutual help pooling of common resources to help the needy fortunate many unfortunate people اس میں لوگوں سے common resources سے پیسہ pool کیا جا سکتا ہے اور اس میں fortunate لوگ زیادہ ہوتے ہیں unfortunate definitely few ہوتے ہیں تو fortunate many unfortunate few کو sport کرتے ہیں ان تکافل concept وقف و دونیشن تبررو is combined with مداربہ پرسن وائل انترین ان تکافل concludes two contract کرتا ہے contract of donation اور ایک مداربہ contract نمارد مداربہ بےbourوں انترین جو ہون کو invest کیا جاتا ہے یہاں پہ insurance company seller نہیں ہے policy holder it is joint indemnity not based on buy and sell basis this concept embodies element of joint help solidarity and cooperation کے پلسیف پر قائم ہے resembles the custom of blood money دیت as practice in all the era of islam mutual insurance islam کا جو دیت کا ایک concept ہے اسے یہ ملتا جلتا ہے تکافل کا it originated from kafala granting each other risk it is form of mutual insurance risk is shared جو insurance ہے اس میں رسک کو transfer کیا جاتا ہے لیکن تکافل میں رسک کو شیر کیا جاتا ہے contributions paid by the participant in under Tabarru contract to the تکافل fund which helps other person by providing protection against potential risk جو donation کا یا Tabarru کا contract ہے اس میں سے دوسرے participant کی مدل کی جاتی ہے potential risk ہونے پہ every تکافل company has a شریعہ board ہر شریعہ board ہر تکافل company بلکل چھو ویسے 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 مداربہ یا وکالہ جو بھی موڈل ہے جو شریع کو